سلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم بیک تو سوفٹر آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کورس ہم پڑھ رہے ہیں جی سوفٹر آرکیٹیکچر سٹائلز اور لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈیٹا سینٹر آرکیٹیکچر سٹائلز کی بات کی تھی اور اس میں آگے ہم نے دیکھا توپولوجی کے پرسپیکٹیو سے جو پہلی توپولوجی تھی وہ رپوزیٹری آرکیٹیکچر سٹائل تھا اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے بلیکپورڈ آرکیٹیکچر سٹائلز کو دیکھا تھا تو ان دونوں میں جو خاص ہو پر جو بلیکپورڈ آرکیٹیکچر سٹائلز میں اس کو ریوائز کرتا ہوں اس میں یہ تھا کہ آرکیٹرسٹک بلیکپورڈ ہے جہاں پہ اپڈیشن کی جاری ہے ڈیٹا سینٹرک پانٹر ہوئی سے ڈیفرنٹ نالچ سورسز ہیں اور وہ نالچ سورسز ڈیفرنٹ ڈومینز سے آ رہے ہیں اور ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرولر ہیں اب ہو کر رہا ہے کہ جو بھی اپلیکیشن جو بھی نئے رسرچ جو بھی ایک پرابلم کا سلوشن آتا ہے وہ بلیکپورڈ پہ اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے اور جو بلیکپورڈ ہے نوٹیفائی کر دیتا ہے اپنے سبسکرائبر کو کہ ایک نئی اس میں انہیسمنٹ ہو چکی ہے اپڈیشن ہو چکی ہے یہ آرکیٹیکچر سٹائلز زیادہ سوٹیبل ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرابلمز ہیں مو سپسپکلی یہ ایکسیپٹڈ فارم میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے نمبر ایک تو ان سلوشنز کو جو کہ پارشلی ہو چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا جو کا پارشل سلوشن ہم نے پروائیڈ کر دیا ہے اور یہ ان سلوشنز کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے جو اپروکسیمیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہم نے بلیکپورڈ آرکیٹیکٹر سٹائلز میں دیکھیں اور اس میں جو سب سے بڑی پاور تھی وہ سکیل بیلٹی تھی نالر سورسز کو آپ انہائس کر سکتے ہیں انہائس کرتے جائیں اور اس طرح سے جو پرابلم ڈیمین ہے جو آپ کے پاس ڈیٹا اورینٹیشن ہے ڈیٹا یا پرابلم سلوشن کی جو ڈیمین ہے وہ بڑھتی جائے گی آج سے آن ورڈ آج کا لیکچر اور نیکس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے انٹریکشن اورینٹر سوفٹر آرکیٹیکٹرز کی اچھا جی تو ہم جی اس وقت انٹریکشن اورینٹر سوفٹر آرکیٹیکٹرز کی اور اس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ جی بہت بہت فیمس بہت امپورٹن آرکیٹیکٹرز سٹائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ایم وی سی موڈل ویو کنٹرولر تو یہ خالی ایم وی سی ہی نہیں ہے اس آرکیٹیکٹرز سٹائل میں جو دوسرا اس میں آرکیٹیکٹرز سٹائل آجاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی پی اے سی پیسنٹیشن ایپسٹریکشن اینڈ کنٹرول تو یہ دو آرکیٹیکٹر سٹائل ہے جو اس پر کام کرتے ہیں ہم پی سی کی تو بات نہیں کریں گے لیکن ہمارا جو فوکس ہوگا ایم وی سی کی اوپور ہوگا اس لیکچر میں ہم اس کی جو تھیورٹیکل بیکگراؤنڈ اس کو کور کریں گے جو نیکس لیکچر ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا جو ایمپلیمنٹیشن کا پارٹ ہے وہ سی شاپ لینگوز کو یوز کرتے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے اچھا جی سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈنگ کی بات یہ ہے کہ یہ انٹریکشن اورینٹرڈ ساپٹر آرکیٹیکچر ہے کیا اگر آپ اس کی جو بیسک سینس کو سمجھیں جو اس کا اوبجیکٹیو ہے اوبجیکٹیو یہ تھا کہ ہمارے ٹاس جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دیٹا ایبسٹریکشن ہے اور دوسر نمبر پر ہمارے ٹاس بیزنیس ڈیٹا ٹا سینگ ہے رون او تھم یہ ہے اس کا کی پوائٹ اس میں یہ ہے جو اس کی ایبسٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ یوزر کے انٹریکشن کو سیپریٹ کیا جائے ان دونوں سے مطلب ڈیٹا ایبسٹریکشن سے اور ڈیٹا پرسیسنگ سے ان دونوں چیزوں سے ان دونوں ایلیمنٹ سے جو یوزر کا انٹریکشن ان کو سیپریٹ کیا جائے تو یہ اس کی جو مین پوائنٹ آو ڈیو ہے انٹریکشن اورینٹر ساپٹر آرکیٹریکچر کا وہ یہ ہے دیکمپوزشن جہاں پر جو سیسٹمز کی ہوتی ہے وہ تین پارٹس میں ہوتی ہے جو پہلا پہلی پارٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہے ڈیٹا مڈل جو دوسری پارٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول مڈل اور جو تیسری پارٹیشن ہے اس کو ویو مڈل یا پرنیڈیشنミٹول یا ویو پرنیڈیشن مڈل یہ اس کے تین نام ہیں اس میں اب ہمیں سمجھنے یہ کہ ڈیٹا مدول میں کیا ہے کنٹرول مدول میں کیا ہے اور پرینٹیشن مدول میں کیا ہے تو پھر جب یہ ہم انڈرسٹین کر لیں گے تو پھر ہم پریکٹکلی موگ کریں گے جی ایم ایسی کے طرف تو جب سب سے پہلے ہم نے بات کی وہ یہ تھی جو ڈیٹا مدول ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ڈسکشن کر رہے وہ ڈیٹا مدول کی ہے تو ڈیٹا مدول جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا دو چیزیں نمبر ایک تو کور بزنس لاجک یعنی کہ اس اپلیکیشن کی جو کور بزنس لاجک ہے جو لاجک دیٹا پوسیسنگ کے کام کرے گی یہ آپ کو وہ پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر ڈیٹا کی اپسٹیکشن تو یہ دو چیزیں پروائیڈ کرنا مقصد ہے جی ڈیٹا مدول کا جو کنٹرونی کا مدول ہے اس کا مقصد ہے کنٹرول کیسے فلو کر رہا ہے یعنی کہ فلو آف کنٹرول ہمارا یہاں پر پرپس ہے اس جو سیکنڈ ہمارے پاس مدول ہے اس کا اچھا اب اس میں فلو آف کنٹرول جو ہے وہ کس کس کا ہو سکتا ہے جی ڈیو سیلیکشن ہے کمیونکیشن کیسے چاہ رہی ہے مدول کے بیچ میں جاپ کی کیسے ڈسپیچنگ ہو رہی ہے ڈیٹا کی انیشلائزیشن کیسے ہو رہی ہے سسٹم کی کنفیگریشن کیسے ہو رہی ہے یہ تمام کے تمام چیزیں کنٹرول مدول میں کام کرتی ہیں اور اس کا بات ہمارے پاس ویو میں ہے جو ہم ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں ویجولی آوپور کرنا چاہتے ہیں آڈیو کی فارم میں ٹیکس کی فارم میں گرافیس کی فارم میں اور کچھ اپلیکیشن جہاں پر اسیسری ہوتی ہے وہ یوزر انپورٹس کو بھی سپورٹ کرتی ہیں بیسے اس کا مقصد صرف ویجولائز کروانا ہے ڈیٹا کو ریزلٹس کو جو بھی جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں پرینٹیشن اس کا بیسک مقصد ہے تو یہ تیسرا مڈول جو ہے وہ سارا اس چیز پر بات کرتا ہے تو یہ ہے جی پیسے کی سینس جو ہم پرنے کوشش کرتے ہیں انٹریکشن اور انٹر سوفٹر آرکتیکچر میں تو اس کی جو میں نے بتایا کہ پی ای سی ہے اس پر تو ہم ڈسکیشن نہیں کریں گے تو اس کی جو سیکنڈ اپشن ہے وہ ہی ایمی سی تو ہم ایمی سی ٹو کی بات کریں گے یہاں پر ایمی سی کے پوائنٹو بی سے ہمارے پاہ جیسے میں یہاں پر پکچر میں آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر اس کے بھی تین پارٹس ہیں جو پہلا پارٹ ہے وہ مڈل کا ہے جو دوسرا پارٹ ہے اس میں بھی کنٹرولر کا ہے اور جو تیسرا پارٹ ہے اس میں ویو کا ہے اب یہ سب چیزیں کیسے کام کرتی ہیں میں پہلے کوشش کروں گا اس کا تھیرٹیکل بیکگرونڈ آپ کور کرنے کی پھر انچالا ہم ریئن بار سے دو اپلیکیشن لیں گے اس کے بعد ہم ڈائم شور اور کہ آپ یہ سب چیزیں بلکل کلیر ہو جائیں گی آپ کو اچھا جی یہ آرکیٹیکچر سان جو ہے یہ نائنٹی ایٹیز میں اریجنیٹ ہوا پرپوز کیا گیا اور اس وقت اس کی جو پرپوز کا مقصد یہ تھا کہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیس کے دیزائن ہے وہ بیسیگ موٹیویشن تھی یعنی کہ کرنا کا چاہ رہے تھے کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ اس کے ملٹپل ویو پوائنٹ ہم رپریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور روح تھام یہ تھا کہ ایک اوچیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈیفرنٹ سٹائل سے ڈیفرنٹ انٹریکشن سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ایمی سی ہے اچھا تو اس کے پر بڑی آپ کو ڈبیٹی مل جائے گی کہ جو ایمی سی ہے کیا یہ آرکیٹیکچر سٹائل ہے یا ڈیزائنٹ پیٹن ہے تو جناب اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ جو ایمی سی ہے یہ ساکٹوئر آرکیٹیکچر ڈیزائن پیٹن ہے یعنی کہ آرکیٹیکچر ڈیزائن پیٹن ہے دونے چیزیں ہیں جناب اور یہاں پہ آپ کو چیز نظر آئے گی وہ یہ کہ ڈیٹا اور یوزر انٹرفیس دونوں کی دونوں بہت زیادہ کوہیسیو ہیں اور بہت زیادہ موجولائز ہیں اب یہ سب چیزیں کیا ہیں ابھی فردر کلیر ہو جائے گا آپ کو اب اگزیمپل لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کچھ ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے یہ جانا ایمپورٹن نہیں کہا ڈیٹا کس چیز کا ہے بہت یہ کہ وہ ڈیٹا ہے اس میں سے ہم نے جو ویریابل ایکس ہے اس کو لیا اور لینے کے بعد ہم اس کو ویو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسے کچھ لوگ ہیں جو کہ ٹیبلل فارم میں ہم کے اے کے بیلو کے دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیبلل فارم میں بی کے بیلو کے دے سکتے ہیں ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس ایکسس اور ایکس ایکسس تو نہیں میں جو کرنے چاہیے جو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس ہے اور سی کی بیلو کے ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک چیز تو ہمارے پاس یہ ہے اسی چیز کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے میبی اٹس کانڈ اف پرسنٹیج تو ہم اس کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے بھی ایک یہ اس کا ویو پوائنٹ ہے اس کے بعد اس کا دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہنڈر میں سے اے کا حصہ کتنا ہے بی کی پانٹیشن کتنی سی کی پانٹیشن کتنی ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل اسی ڈیٹا کا دوسرا ویو پوائنٹ ہے اسی طرح سے اسی ڈیٹا کو اگر بائنگرام پہ لے کے آیا جائے تو یہ اس کا تیسرا ویو پوائنٹ ہے تو ہے سین ڈیٹا لیکن اس ڈیٹا کی ریپریزنٹیشن آپ کے ڈیفرنٹ طریقے سے نظر آ رہی ہے تو ہم نے کیا کہا تھا ایمی سی کا جو بیسک مقصد یہ تھا کہ اوبجیکٹ کی جو سٹیٹ ہے جو اوبجیکٹ کی انفارمیشن ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ریپریزنٹ کی جا سکے اور وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی جنرلس اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ایمی سی کی اچھا اس کے بعد جو ایمی سی ہے اب میں ویو اور موڈلر کنٹرول کے ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا آپ کو تو اس میں آپ سمپل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ویو ہے ویو سے پہلے جو ہمارے پاس موٹی موٹی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں ڈیٹا کی بارے میں جتنا بھی جو کرد کے آپریشن ہے ڈیٹا کے منجمنٹ ہے جتنی بزنس لوجک ہے وہ سارے کے سارے آپ کو موڈلر میں نظر آئے گی کنٹرول کے اندر آپ کو سارے کے سارے بزنس لوجک ہینڈل ہوتی نظر آئے گی ویڈ رسپیکٹ ٹو پروگرامنگ پوانٹو ویو ٹھیک ہے جی اب میں ان سب چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں اور ویو کے اندر آپ کو ملٹیپل ویو نظر آئیں گی جیسے ایکزیمپل جی میل ہے جی میل جیسے آپ لوڈ کرتے ہیں تو وہاں نیچے آپ کو ایک لکھا نظر آتا ہے کہ اگر آپ کا کنیکشن سلو ہے تو آپ بیسک ایسٹی ایمل کو اوپن کر لیں اسی طرح سے یوٹیوب ہے یا باقی اپنی کشن آپ کو نظر آئے گی جو کافی کمپلیکس ہو چکی ہے اس میں آپ کو ایسٹی ایمل فائب کا ویو پانٹ بھی نظر آئے گا سی ایسز کا ویو پانٹ بھی نظر آئے گا مکسر بھی نظر آئے گا سیمپل ایسٹی ایمل بھی نظر آئے گی تو ڈیفرن ریپریزنٹیشن ہے جو اس پانٹ بھی سے کام کرتی ہے اب دوسرے نمبر پہ دیکھئے گا جو ویو ہے اور جو موڈل ہے یہ دینوں کے دینوں کنٹرنر کے ساتھ اسوسی ایٹ ہیں ٹھیک ہے جی کیسے اسوسی ایٹ ہیں وہ بھی ابھی آپ کے سامنے ریپریزنٹ کرنے کوشش کرتا ہوں میں اچھا اب بسکلی جو ایمیسی کا تعلق ہے جو بسک آئیڈیا ہے وہ سسٹم کی فرکشنیلٹی کی اور اگرنائزیشن تھی موسٹلی فار ویب اپلیکیشنز دیکھیں جی ڈیسٹوپ پہ موبائل اپلیکیشنز کے لیے ایسی باقی اپلیکیشنز کے لیے تو یہ بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے لیکن جو ویب اپلیکیشنز کے جتنے بھی فرائمورک ہیں مطلب کو جو میکسمن فرائمورک ہیں وہ ایمیسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں ترنس دسکس کر لیتا ہوں آپ سے جو ڈاٹ نیٹ ہے وہ ایمیسی ایس پی ڈاٹ نیٹ ایمیسی اب اس وقت ایس پی ڈاٹ نیٹ ایمیسی کور بھی آ چکی ہے مانو ریل ایوی سب سے ڈاٹ نیٹ فریمورک ہیں جو کہ فل سپورٹ کر رہا ہے ایمیسی کو اگر ہم بات کریں جاوہ کی تو جاوہ کے اندر بھی آپ کو جو سپرین کا فریمورک ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایمیسی نظر آئے گی جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو نظر ہے جاوہ سرور فیسز یہ بھی اس کا پرینٹیشن کا ایک طریقہ ہے انفاظرین یہ بہت سکسیسفل نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے میں بھی ہو لیکن میرا خیال ہے جی ایس اف پوزہ سکسیسفل نہیں رہا تو یہ بھی پرینٹیشن ایک طریقہ ہے اس کا اچھا پی ایچ پی کے پرینٹو بھی سے پی ایچ پی نے کام شروع کیا جو یہ سارے سارے فریمورک ہے پی ایچ پی کے کیک پی ایچ پی ہے سیمفنی ہے زینڈ ہے جوملہ ہے یا ہے مجاوی ہے یہ سارے کے سارے جو فریمورک ہیں جو ایمی سی بیسٹ ہیں ایمی سی کوئی سپورٹ کرتے ہیں اور فورت نمبر پر یہ جو ہمارے پاس پائی تھان ہے پائی تھان میں جینگو ہے زوب اپلیکیشن سرور ورہا ٹربو گیر ہے یہ سارے کے سارے سپورٹنگ لینگز ہیں ایمی سی کے پانٹو بھی سے اور روبیو نیلز یہ فریمورک ہے ایمی سی کو سپورٹ کرتا ہے تو میکسیمم جو ایمی سی کے مطلب یہ تھا یہاں پہ کہ جو میکسیمم اپلیکیشن ہیں وہ ویب بیسٹ ہیں چونکہ اس کا جو ذات ہے جو اس کا رلیشنشپ کریٹ ہوتا ہے وہ ویب کے ساتھ ہی ہے اچھا جی اب میں نے آپ سے کہا اچھا کہ اپنے کوئی طرح موڈل کیا ہے ویو کیا ہے کنٹرولر کیا ہے پھر اس کی ڈیٹیل میں اس کی اپلیکیشن کو دیکھنے کوشش کرتے ہیں جو موڈل ہے اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے جو بیسک اس کی سینس ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ڈومین کی ریپرینسٹیشن ہے ڈومین سپیسیفی کے ریپرینسٹیشن ہے یا جو اس کی انفارمیشن ہے یہ اس کو کیری کرتی ہے اس کے اوپر یہ اپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اپلیکیشن کی جو لوجیکل لیئر ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی اور میں نے کہا کہ یہ موڈل ہے یہ زیادہ کے سارے کے سارا حصہ زیادہ تر جو اس کا ہے وہ جس تیس پر بیس کرتا ہے وہ جی ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا کے اوپریشنز ہیں کریٹ کا ریٹ کا اپ ڈیٹ کا ڈیلیٹ کا ڈیٹا مینجمنٹ کا اوگنیزیشن کا موڈل کا میکسیمم کا اسی کے ساتھ ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹوریج کے میکنیزم کو دیکھتا ہے یہ سٹوریج کا میکنیزم فیلحال آپ یہ کہلے ڈیٹا بیس سسٹمز ہے سٹوریج کسی اور پانٹ ویس بھی ہو سکتی ہے تو موڈل کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بمین سپیسیفک پینینٹیشن وہ اس کوئر اس میں جو اپلیکیشن کی لوجیکل لیئر ہے وہ ڈیٹا اس کی ہینڈلنگ اور ڈیٹا کی سٹوریج یہ سارا کا سارا کام ہمیں موڈلز کے اندر نظر آتا ہے ایمی سی کے لے کر اچھا اس کے بعد ہم بار کہتا ہے یہ ویو کی ویو کا مقصد ہے رینڈرنگ آف انفرمیشن تو جو بھی یوزر کو ریکوائر چیز چاہیے ہوتی ہے ریکوائر انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے اس کو رینڈر کرتی ہے اب رینڈر کرنے کے لیے اس کے پاس دینامک ڈیٹا آتا ہے دینامک ڈیٹا کہاں سے آتا ہے اس کے پاس کنٹرولر سے کنٹرولر اس کو ڈیٹا پروائید کرتا ہے کنٹرولر ڈیٹا کہاں سے لیتا ہے موڈل سے اب جو انٹریکٹ کرتا ہے کنٹرولر کے ساتھ کنٹرولر اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اس انفرمیشن کو اور وہ جو انفرمیشن ہے یہ ایسٹی ایمل کی پیج کی فارم میں سی ایس ایس کی پیج کی فارم میں ونڈو پینڈیشن کی فارم میں جو بھی اس کا ڈینامکلی اس کو پاپلیر کرتا ہے اور یہ ڈسپلی کر دیتا ہے یوزر کو براؤرز کے طرح جو اس کا چاہیے ہوگا میں بہت سکتا ہے اس لئے یوز کیا کہ میں نے بھی بتایا آپ کو کہ اس کا جو بیسک سینس ہے جو ذات اس کا سینس ہے وہ ویب اپلیکیشنز کے ساتھ ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف یہ ویب پہ ہی کام کر سکتا ہے لیکن مور دن ویب کے لئے ہی سوٹیبل ہے تیسے نمبر پہ کنٹرولر ہے تو کنٹرولر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیمپلی کیا کرتی جو بھی ایونٹس آتے ہیں یہ ان ایونٹس کو پروسس کرتی ہے اور ریسپونڈ کرتا ہے ہر ایونٹس کے اگینس میں اور یہ ایک آئیڈیا یہ کر سکتا ہے کہ جو کنٹرولر ہے اپنی اپلیکیشن کے لئے دیکھ سکتا ہے کہ موڈل کو یوز کرتا ہے جو بھی ایگزمپل آپ کہتے ہیں مجھے تمام شرور کا رکرد دکھاؤ جن کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہے تو دیفنیٹی وہ ڈیٹا کہاں پہ لائے کرتا ہے موڈل کے اندر لائے کرے گا تو موڈل سے انفرمیشن کے کنٹرولر تک پہنچے گی کنٹرولر آگے سے اس کو اپڈیٹ کرے گا تو یہ فیلال آپ کو یہ جو ڈاٹر لائن نظر آ رہی ہیں یہ ایونٹس ہیں اور جو بلو لائنس تو نہیں یہ ایونٹس نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب مہتر انفرکشن کون کس کا مہتر کو انفرک کر سکتا ہے اور جیسے ہی موڈل میں کچھ چیزی آتی ہیں جو کنٹرولر ہے ان کو انفرک کرتا ہے کہ موڈل کو اور ویو کو خود کو چینج کرنے کے لیے ڈیپینڈز اپاون اس وقت جو بھی بزنس اور بزنس کے لوجک ہے اس کے اکارڈنگلی اچھا یہ اب اگزمپل ہے میں اس اگزمپل میں نہیں جاؤں گا میں آپ کے سامنے سلائر شیئر کر چکا ہوں آئی خوب کہ آپ اسے پڑھئیے گا دیکھئے گا انڈسٹین کیے گا پھر جو آپ کے مانوے کوششن ہے you are free to ask میں آپ چاہتا یہ ہوں کہ ہم پریکٹلی طور پر اس کی اگزمپل دیکھنے کوشش کریں نہیں جی ہمارا بس گوگر میپس یہ اس کی بہت بڑے اگزمپل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کرتے ہیں تو ہم کو you are post کرتے ہیں وہ you are جاتا ہے کنٹرولر کے پاس کنٹرولر کیا کرتا ہے اس کو move کرواتا ہے موڈل سے اور موڈل جناب اس کو سیکر میں سے ڈیٹر کو لیتا ہے definitely اس کا reverse بھی ہوگا یہاں سے ڈیٹر کنٹرولر کے پاس آگا کنٹرولر جو ہے اس ڈیٹر کے مطابق جو کنٹرولر ہے اس ڈیٹر کے مطابق list کے ساب سے detail view کے ساب سے جو بھی view point ہمیں favor کرتا ہے esp.net کے point view سے یہ اس کو یہاں پہ display کرنے کوشش کرتا ہے اب جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو جو books ہمیں اس کے بارے بتاتی ہیں اس کے بات کر لیتے ہیں اب جو میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ basically یہ ہے کیا تو میں آپ کو display کرنے کوشش کرتا ہوں یہ ہے کیا ہم ایسے example لیتے ہیں دنیا میں سے کسی بھی انجینک پوڑک example لیتے ہیں مطلب انجینک پوڑک example لیتے ہیں فرص کریں ہمارے پاس ہے جی car اب car میں اگر آپ ویڈ کیجئے گا کہ ہمارے پاس example ہے جی car کی اب car کے اندر آپ کو جیسی نظر آئے گی نمبر ایک تو آپ کو اس کا نظر آئے گا viewpoint اب اس کے اندر جو car میں view ہے وہ view میں کیا ہوگا جی کہ اس گاڑی کا جو steering ہے وہ کیسے کام کرتا ہے جو steering کے ساتھ ساتھ اس کی gear system کیسے کام کر رہے ہیں اس کے جو کام ہے یہ کام ہے جی user interface کا yu y کا ٹھیک ہے جی دوسرا نمبر پر ہمارے پاس view کے پار اسے لیتے کنٹولر کنٹولر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں یہاں تک چیز نظر آئے گی وہ ہے جی کہ آپ کو یہاں ملتی تر قسم کے machine نظر آئے گی engine نظر آئے گا باقی circus نظر آئیں گے ان سب چیزوں کا مقصد کیا جی ان سب سیدھوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یوزر انٹرویل اگزیمپل ہے جیسے آپ جیسے جو سٹیرنگ گھوماتے ہیں تو اس گاڑی کو موف کرنا تو گاڑی کو موف کرانے کا جو مکینزم ہے وہ کنٹرولر کے پاس ہوگا کنٹرولر جانتا ہے کنٹرولر کو پتا ہے جی مجھے ان پاس کو کیسے گھومانا ہے تاکہ گاڑی کو ٹرن لیا جا سکے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو موڈلر آ جاتا ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا جو موڈلر کا مقصد دیٹا کے ساتھ سٹورج کے ساتھ تو یہاں پہ ہم جو فوکس کریں گے وہ ہوگی جو سٹورج تو سٹورج میں کیا کر سکتے جی گاڑی کی اندر جو فیول ہے وہ کام کرے گا تو جب تک گاڑی میں فیول نہیں ہے اگر گاڑی میں انڈیا با کے ساتھ ساتھ پر کام بھی کر رہی ہے تو بیسیکلی تو اس کے ساتھ اس پر تائی اپ ہے تب ہوگا کیا جیسے آپ گاڑی کو گاڑی کی سپیڈ اپ کرتے ہیں جیسے ہی اب گاڑی کو سپیڈ اپ کریں گے تو پھر کیا گاڑی جی گاڑی زیادہ ڈیٹر رکوائر کرے گی اور یہ فیول سے کہے گے مجھے مور فیول پروائیڈ کیا گاڑی کو سپیڈ اپ سے آئے کے چلوں تو فور آگے فور آگے فیول جو پروائیڈ کیا جائے گا انجن کو انجن آگے سے پہ گاڑی کے سپیڈ کو ایکسلیٹ کرے گی تو یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ یہ اس کا میکنیزم ہے کہ وہ یہ سب چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یوزر انٹر فیس ہے جو میں ایکزامپل پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جی اور تین سا نمبر پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سٹوریج ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں گا وہ سب چیزیں ایسے کام کر سٹوریج بھی ہو سکتی ہے یہ سٹوریج کے لازہ انپورٹ بھی ہو سکتی ہے چلی جی اس کے دوسرے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس موبائل فونز ہیں چلی موبائل فونز کے لازے دوسرے اگزامپل لیتے ہیں ٹیلیویزن کے ساتھ آپ کسی اور اگزامپل لیتے ہیں سٹیو سسٹمز ہیں ہمارے پاس سٹیو سسٹم میں ہم کہتے ہیں جی کہ اس کا یوزر انٹر فیس کیا ہے کہ آپ پلے کرنا چاہتے ہیں کوئی سانگ ٹھیک ہے جی اب آپ نے کہا جی کہ فولڈر نمبر سکس میں جو ٹریک نمبر فورس کو پلے کر دو جیسے اب پلے کیسے ہوگا اس کو پلے کرنے کے لیے ہمیں کوئی انپوٹ چاہیے ہوگی انپوٹ آگے سے وہ ڈیٹا سورج سے پروائیڈ کرے گا تو یہ سب کی سب چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ انجینئنگ ڈسٹیپلن کا یہ کام کرتا ہے اچھا اب ہم آپ سوفٹر کے اگزامپل میں آنے کوشش کرتے ہیں سوفٹر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سوفٹر میں آپ کو سب کی سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ اسے ڈیفرنٹ اینگل سے اب میں کوشش کرتا ہوں ان سب چیزوں کو سوفٹر کے پوائنٹ ہوئی سے ڈسپلے کرنے کی تاکہ آپ کے چیزیں فردر کلیر ہو سکیں اب آپ جب دیکھئے گا ہمارے جو سوفٹر اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر ہمارا بیسے مقصد سوفٹر انجینئنگ ہے نا تو سوفٹر کے طرح واپس آتے ہیں اب جب ہم موو کرنے کوشش کرتے ہیں سوفٹر کے پوائنٹ ہوئی سے جو سوفٹر ہیں آپ کو اس میں سب سے پہنے نظر آئے گا فرنٹ اینڈ جیسے آپ کے پاس ہے جی فرض کریں فیس بوک ہے تو فیس بوک کا جو فرد کا پیج ہے وہ جسے دیویلپ ہوا ہے پوسٹیبل ہے وہ دیویلپ ہوا ہے ہمارے پاس ڈیفرن پرینٹیشنز ہیں اچھا تو اس سے فکر جو فرنٹ اینڈ کے دیار کرنے کے لیے ہمارے پاس اوپشن اویلیبل ہیں تو وہ کیا سے اگر ڈیسٹ اپ اپلیکیشن ہے تو میں نے ابھی ایکزامپل ہی تھی جی ایس ایف ہے 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 جو اس کے ساپ سے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ سی ایدی ایس 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 ای حٹی ایمل ہے ایش ڈی ایمل فائی بھائی بھائی فولو شاپ ہے فلیش ہے یہ ساری کے سارے چیزیں رنگ ساپ کرتے ہیں وہ فرنٹ اینڈ کی کام کرتے ہیں یہ وہ فرنڈ ڈر جو کے یوزر کے انٹریکشن کو لیتا ہے اچھا اس کے بعد اپ دیر پاس اس میں آجو د apparently controllers اب اس کی اجلے controllers کیا کرتے ہیں اب ہم آپ نے اگر programming میں گوھر سے دیکھیں تو ہمارے معاملے میں controllers اس میں کون کون سے ہیں جی ہے جو کون کون سے ہیں جی تو 컨ٹرولر ہمارے پاس جو ہم 집 condition لکھتے ہیں ہم وائلوپ لکھتے ہیں ہم function لکھتے ہیں method لکھتے ہیں class لکھتے ہیں transpose لکھتے ہیں یہ سارے کم Bone listeners کا کام ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجتا ہی model کا تو ہمارے پاس جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ہر اپلیکیشن میں جو کام ہمارا پاس آتا ہے وہ ڈیٹا بیس کا ہے تو دیفنیٹی ہر اپلیکیشن میں ڈیٹا سورس اٹیچ ہوگا جہاں سے ڈیٹا اٹریف کیا جائے گا جہاں پہ ڈیٹا کو رائٹک کیا جائے گا تو اس پرانٹوں میں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیزائنرز ٹھیک ہے جی جو لوگ کنٹرولر کا کام کرتے ہیں کلاسے لکھنے کام کرتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں یہ پروگرامرز اور جو لوگ موڈلز پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو جناب ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹیٹرز تو بیسیکلی ہے کہ ہم سسٹم کی فنکشنیلٹی کو سپلیٹ ڈاؤن کیا ہوگا ہے یوزر انٹریکشن کو الگ کیا ہوگا ہے اور کنٹرولرگ اور ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیٹا بیس کا موڈلز کو الگ کیا ہوگا ہے تو یہ اس کی بیسیک ایسنس ہے جناب جس کے تھوڑ ہم کام کرنے کوشش کرتے ہیں کنٹرولرز میں سے ہمارے پاس سی شاپ رینگوڈ آ سکتی ہے اس پی ڈاٹر دوبارہ ہمارے پاس ہے جاوہ ہے پاٹھاؤن ہے وی بی ڈاٹ نیٹ ہے اور بہت س اگزیمپل ہیں موڈل میں ہمارے پاس سے مائی سیکل ہے سیکل ہے ڈیٹا بیس ہے اور بہت سی ہمارے پاس اگزیمپل آ جاتی ہیں جو کہ اس کو سپور کرتی ہے تو یہ جو لیڈ ایک قسم میں لیڈ آرکٹیکٹر سٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے ایک قسم کا میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ لیڈ آرکٹیکٹر سٹائل یہ ہے کیونکہ یہاں پر سیپریشن او کنسان ہے تو یہ ہم ہمارے پاس ایم وی سی کے بیسیک سینسس میں آپ کو یہ نظر آئے گی اچھا جی اب ذرا بات کرنے جی کچھ پروز اینڈ کونز کی تو جو ایم وی سی ہے اس میں آپ کو سب سے بہتر چی نظر کی آتی ہے ملٹیپل ویو پائنٹ سے اس میں مثلا ایک ویو پائنٹ ہے جو ایسٹی ایمل میں ڈیویلپ ہوئے ہیں ایک ویو پائنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ڈیویلپ ہوا ہے سی ایسس میں ایک ویو پائنٹ ہے جو ایسٹی ایمل فائی میں ڈیویلپ ہوا ہے ایک ویو پائنٹ ہے جو سب بیسٹو بی اپلیکیشن کی ڈیویلپ ہوا ہے اور ان میں سنکرنیزیشن نظر آئے گی اور وہ سنکرنیزیشن نظر کیسے آئے گی موڈر کے بس ڈیٹا ہوئی ہے ہم اسی سمیلر ڈیٹا کو ملٹیپل ویو میں دکھا رہے ہیں ڈیٹا ہوئی ہے چونکہ ڈیٹا ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر سنکرنیزیشن ہمیں اچھی ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہمیں سب سے بڑا بینیفیٹ اس میں یہ آیا ہے اگر ہم نے کسی ویو پوائنٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اگزیمپل ہے اس وقت سی ایس ایس ہے ہم چاہتے سی ایس ایس تھری ہے اس میں شیفٹ کر جائیں تو ہمیں اس ویو پوائنٹ کو پلک کریں گے چینج کریں گے باقی کوئی پرابیل نہیں ہوگا ڈیٹا بھی کوئی آپ کا پرسیسن دے گا اسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا ہم سی ایس ایس تھری کو سی ایس ایس فائیب میں کنمبر کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں یہاں پر پلک این پلک کا چینج کا کنسرٹ دیتا ہے اچھا اس کے لئے یہ ایک ایسی اپلیکیشن جہاں پر ٹیم ورک نظر آئے گا یعنی کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو گرافک ڈیزائنرز ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پروگرامرز ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کے ٹیم ہیں جو ڈیٹا بیس کے لوگ ہیں تو ان قسم کے پروفیشنلز کو ایک ہی ٹیم ورک میں کام کروانے کے لیے ایم وی سی ایک بہترین آپشن ہے تو یہ ہمیں اس کا بینفیٹ مل جاتا ہے اگر ہم ایم وی سی میں کام کرتے ہیں تو اب نوٹ سوٹیبل میں نے بتایا جی کہ یہ جتنے بھی ایجنٹس اور اینٹر اپلیکیشنز ہیں ان کے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو ان کے لئے کیا چیز سوٹیبل ہو سکتی ہے پی اے سی یاد ہے میں نے کیا کہا تھا شروع میں اندر میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس کے دو ٹپالوجیز ہیں دو پیزنٹیشنز ہیں پہلی ایم وی سی دوسری پی ایسی ہے پیزنٹیشن ایپسٹیکشن اینڈ کنٹرول تو وہاں پہ ایجنٹ اور اپلیکیشن کو سپورٹ کر رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو ایم وی سی ہے جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا انٹریکٹیم موبائل ربورٹس اپلیکیشن وہاں پہ بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے دوسرے نمبر کا جو ملٹیپل پیرز آ جاتے ہیں کنٹرولرز کے اور ویوز کے کنٹرولرز اور ویوز اس کے جو ملٹیپل ویو پوائنٹس ہیں وہ سیم ڈیٹا کے لیے اس کی جو چینج آ جاتی ہے تو چینج منجمنٹ ایکسپینسی پر جاتی ہے بہت زیادہ اور تھرن نمبر کا موڈل ایس کاریو ویو اور کنٹرولر ان کے بیچ میں ڈویجن کرنا یہ ہر جگہ پہ پوسیبل نہیں ہوتا اور کچھ سے کیسز میں تو یہ کلیر بھی نہیں ہو پاتا تو یہ اس کا ایک پرابلم ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر تو اس لیکچر میں ہم لوگ کرنے کوشش کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہ انٹریکشن اورینٹر ساکٹر آرکیٹیکچر ہے جس کا بیسک مقصد یہ تھا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ یوزر انٹرفیسز کو یوزر کی جو انٹریکشن ہے اس کو سیپریٹ کرنا مقصد تھا ڈیٹا ایبسٹریکشن سے اور بیزنس ڈیٹا پروسیسنگ سے اس کو الگ کرنا یہاں پہ مقصد تھا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا دیکمپوزیشن ہوتی ہے تھری پارٹیشن میں جو پہلی پارٹیشن ہے ان کو ہم کہتے ہیں جی ڈیٹا مدول دوسری پارٹیشن کو ہم کہتے ہیں جی کنٹرول مدول اور تیسری کو ہم کہتے ہیں ویو پرینٹیشن مدول اور آگے اس کے ہم نے دیکھا تھا جو سٹائلز ہیں فردے دو سٹائلز ہیں ایمی سی اور پی اے سی اچھا اس کے بعد پھر ہم نے ایمی سی کو ڈیٹیل میں دیکھا کہ موڈل جو وہ کام ہے اس کا وہ ہے جی ڈیٹا کے ساتھ اس کے ساتھ ڈومین سپیسیوک نالج انفارمیشن وہ بھی اسی کے پاس ہوتی ہے ڈیٹا کی جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ بھی موڈل میں آپ کو نظر آئیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا جی کنٹرولرز تو کنٹرولر کا مقصد کیا ہے کہ جتنی بھی بزنس لوجک ہے جتنی بھی ڈیٹا کی پروسیسنگ ہونے کے بعد مصد جو پروسیس کرنے کے لیے جتنی بھی کلاسیں لکھتے ہیں فنکشن لکھتے ہیں موڈول لکھتے ہیں ہم کمپنس لکھتے ہیں کنڈیشن لگاتے ہیں جو بھی پروگرامنگ کا کام ہے آپ کو کنٹرولنگ میں نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر ویو کی بات کی تو ویو میں ہم نے بتایا تھا کہ جتنا بھی جو موڈل میں جتنا جو ڈیٹا جو کنٹرولر کو اپ ڈیٹ کرتا ہے کنٹرولر آگے سے ویو کو اپ ڈیٹ کرتا ہے کہ اس ڈیٹا کے لیے اس میں جو پرسپیکٹیو ویو ریکوائر ہوگا اس میں وہ ڈیٹا ڈسپلی کر دے گا اس ریزرلٹس کو ڈسپلی کر دے گا اور یہ کس کو ڈسپلی کر دے گا اگر وہ اپلیکیشن تو وہ براوزرز کو بتا دے گا یا جو بھی اس کی آٹپورٹ کا کریٹیریہ ہوگا تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر اس لیکچر میں آئے ام شور کہ آپ کو چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی نہیں ہوا تو پلیز یو میں آسک کوسٹن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ برسском گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں اپنے پرابلمس کو اپنے قویسٹن کو اپنے کیوریز کو آئی ایون یو میں یوز گوگل کلاس وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ان اینی کیس امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ کلیر ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں نیکس لیکچر اس میں ہم لیب کرنے کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی ویب اپلیکیشن نہیں ہے ہم ویب اپلیکیشن ابھی کام نہیں کر پا رہے لیکن میں جو آپ کو ایکزیمپل لے کے آنگا وہ ڈیسٹوپ اپلیکیشن ہے اور ہم جسے لیگوچ کو یوز کریں گے وہ ہوگی جس سی شاپ لینگوچ تو اگر آپ اس کو ساتھ پریکٹس بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنی بھی چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس ویجوال سٹوڈیو گوانا لازمی ہے اور سیکل سرور اور سیکل سرور مینجمنل سٹوڈیو تو یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اس کو لائٹ اپ کر سکیں گے تو جی انٹین لیکس لیکچر اللہ حپیس